زہری نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سرخ تھے بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے اپنے کو دیکھا اس وقت مجھے ایک صاحب نظر آئے جو گندمی رنگ لٹکے ہوئے بال والے تھے دو آدمیوں کے درمیان ان کا سہارا لیے ہوئے اور سر سے پانی صاف کر رہے تھے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ابن مریم علیہ السلام ہیں اس پر انہیں غور سے دیکھا تو مجھے ایک اور شخص بھی دکھائی دیا جو سرخ موٹا سر کے بال مڑے ہوئے اور داہنی آنکھ سے کانا تھا اس کی آنکھ ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے اٹھا ہوا انگور ہو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے اس سے شکل و صورت میں ابن قطن بہت زیادہ مشابہ تھا ظاہری نے کہا کہ یہ قبیلِ خوزا کا ایک شخص تھا جو جاہلیت کے زمانے میں مر گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمرتین 1441 ابو سلمہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں ابن مریم علیہ السلام سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں انبیاء الاتی بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے اور عیسی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1442 حلال بن علی نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن نبی عمرہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور انبیاء علیہ السلام الاتی بھائیوں کی طرح ہیں ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دین سب کا ایک ہی ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1443 معمر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا پھر اسے دریافت فرمایا تُو نے چوری کی ہے اس نے کہا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میری آنکھوں کو دھوکا ہوا صحیح بخاری حدیث نمرتین 1444 صوفیان نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں صحیح بخاری حدیث نمرتین 1445 صالح بن حین خبردی کے خوراسان کے ایک شخص نے شعبی سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بردہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو اچھی طرح عدب سکھ لائے اور پورے طور پر اسے دین کی تعلیم دے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے اور وہ شخص جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا پھر مجھ پر ایمان لایا تو اسے بھی دگنا ثواب ملتا ہے اور وہ غلام جو اپنے رب کا بھی ڈر رکھتا ہے اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہے تو اسے بھی دگنا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1446 صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مغیرہ بن نومان نے انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر خطنہ کے اٹھائے جاؤ گے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لٹائیں گے یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں پھر سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کپڑا پینایا جائے گا پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبدالصالح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان کی نگرانی کرتا رہا لیکن جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان کا نگہبان ہے اور تُو ہر چیز پر نگہبان ہے آیت العزیز الحکیم تک محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ابو عبداللہ سے روایت ہے اور ان سے قبسیہ نے بیان کیا کہ یہ وہ مرتدین ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں کفر اختیار کیا تھا اور جن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی صحیح بخاری حدیث نمارتین 1447 یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح بن قیسان نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے وہ سلیب کو توڑ دیں گے سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اس وقت مال کی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوگا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ایسا کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1448 حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ کے غلام نافے نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب ایسا ابن مریم تم میں اتریں گے تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اس روایت کی مطابعت عقیل اور عوضائی نے کی صحیح بخاری حدیث تمرتین 1449 حضرت اقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ تھنڈا پانی ہوگا اور لوگوں کو جو تھنڈا پانی دکھائی دے گا تو وہ جلانے والی آگ ہوگی اس لیے تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جو آگ ہوگی کیونکہ وہی انتہائی شیری اور تھنڈا پانی ہوگا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1450 حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس مالک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان سے پوچھا گیا کوئی اپنی نیکی تمہیں یاد ہے انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتی ان سے دوبارہ کہا گیا کہ یاد کرو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اپنی نیکی یاد نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیا کرتا تھا اور لیندین کیا کرتا تھا جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں اپنا قرض وصول کرتے وقت محلت دیا کرتا تھا اور تنگ ہاتھ والوں کو معاف کر دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی پر جنت میں داخل کیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1451 اور حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بلکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی چلا دے تون جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کروایا تھا اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے اے اللہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ یہ شخص کفن چور تھا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو باون فرات قزار نے بیان کیا انہوں نے ابو حازم سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پانچ سال تک بیٹھا ہوں میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ آموجود ہوتے لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے مطالق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایہ کے بارے میں سوال کرے گا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار چار سو پچپن زید بن اسلم نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کروگے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی ساہنہ کے سراخ میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہوگے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا پھر کون ہو سکتا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار چار سو چھپن عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نماز کے لیے اعلان کے طریقے پر بحث کرتے وقت صحابہ رضی اللہ عنہ نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا لیکن بعض نے کہا کہ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے آخر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ آزان میں کلمات دو دو دفعہ کہیں اور تکبیر میں ایک ایک دفعہ صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار چار سو ستاون ابو الزہا نے بیان کیا ان سے مسروق نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کوک پر ہاتھ رکھنے کو ناپسند کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ اس طرح یہود کرتے ہیں اس روایت کی مطابعت شعبہ نے آمش سے کی ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار چار سو اٹھاون لیس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے نافے نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا زمانہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اثر سے مغرب تک کا وقت ہے تمہاری مثال یہود و نصارہ کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کچھ مزدور لیے اور کہا کہ میرا کام آدھے دن تک کون ایک ایک قرات کی عجرت پر کرے گا یہود نے آدھے دن تک ایک ایک قرات کی مزدوری پر کام کرنا تیہ کر لیا پھر اس شخص نے کہا کہ آدھے دن سے اثر کی نماز تک میرا کام کون شخص ایک ایک قرات کی مزدوری پر کرے گا اب نصارہ ایک ایک قرات کی مزدوری پر آدھے دن سے اثر کے وقت تک مزدوری کرنے پر تیار ہو گئے پھر اس شخص نے کہا کہ اثر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک دو دو قرات پر کون شخص میرا کام کرے گا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تم ہی لوگ ہو جو دو دو قرات کی مزدوری پر اثر سے سورج ڈوبنے تک کام کرو گے تم آگاہ رہو کہ تمہاری مزدوری دگنی ہے یہود و نصارہ اس فیصلے پر غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہم کو کم ملے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں تمہارا حق دینے میں کوئی کمی کی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں زیادہ دوں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو انسٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فلان کو تباہ کرے انہیں کیا معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہود پر اللہ کی لانت ہو ان کے لئے چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جابر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو ساٹھ